تو اگر آپ کو بھی دال کھانا بورنگ لگتا ہے تو آپ اس ساتھ سے چنہ دال اور لوکی بنا کر دیکھئے بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے اور خاص کر کے جس کو ہوتیل کی سبجیاں پسند آتی ہے نا اسے تو یہ دال بہت پسند آئیں گی زیادہ مسالے نہیں ہے زیادہ تام جھام نہیں ہے اس کے باوجود بہت زیادہ تیسٹی دال بن کر ریڈی ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ دال کی ریسپی پسند آتی ہے تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن نبانا بلکل نہ بھولیے گا جس سے آپ کو نوٹیفکیشن ملیں گی سب سے پہلے تو چلیے ریسپی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے آدھا کپ لینا ہے چنہ دال تو اس طرح کے اگر ہم دال بناتے ہیں تو اکثر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں کس طرح سے دال بنانا ہے تو دیکھیں چار بکتیوں کے لیے بنا رہی ہو تو ایک چھوٹی کٹوری بھر کر ہمیں دال لینا ہے کپ سے ناپے تو آدھا کپ ہمیں دال لینا ہے تو دال کو اچھے سے ساو دھو لینا ہے اور اس کے بعد اسے ہمیں بھگو کر رکھنا ہے چنہ دال کو بھگنے میں تھوڑا زیادہ سمیں لگتا ہے تو دو گھنٹے تک اتنا ٹائم لگے گا پر اگر آپ کے پاس سمیں نئے ہے تو آپ اسے گنگونے پانی میں بھگو سکتے ہیں جس سے یہ ایک گھنٹے پہ بھگ کر ریڈی ہو جاتی ہے تو دال بھگ کر ریڈی ہو چکی ہے پورے دو گھنٹے دال بھگنے کو لگ چکے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے دال بھگ جانا چاہیے پوری طرح سے اچھے سے تو دیکھیں اب دال کی صاف سے ہمیں لکی کتنی لینا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے لوکی لیتے سمجھنا دیکھیں اس طرح سے ہمیں فریش لوکی لینا ہے لوکی کا دنٹل گرین دینا چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے لوکی لینا چاہیے اس سے بنی ہوئی دال بہت اچھی بنتی ہے اور ہم اسے دال میں اگر میش کرتے ہیں تو اس طرح کی لوکی بہت اچھے سے میش ہو جاتی ہے دال میں تو دیکھیں ایک چھوٹا سا تکڑا میں نے لوکی کا لیا ہے وزن سے دیکھیں تو ڈائیسو گرام اتنا ہم نے لوکی لیا ہے لوکی کو بڑیہ طریقے سے چھل کر ہمیں اسے کٹ کر لینا ہے لوکی کو چھلنا ضروری رہتا ہے ورنہ یہ پکنے میں زیادہ سمجھ لیتی ہے اور کھانے میں بھی ٹیزز کا بڑیہ نہیں آتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھل لیا ہے اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے تکڑوں میں کٹ کر رہے ہو تو اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور لوکی کھانا بلکل پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اسے باریک تکڑوں میں کٹ کر دالیے گا جس سے یہ دکھائیں نہیں دے گی دال کھانے میں سوادش لے گی پر بچے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے لوکی کی دال کھائی ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے کٹ کیا ہے لوکی میرے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے اور بھی لوکی کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سبھی لوکی کو کٹ کر لیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے چنہ ڈال اور لوکی کو ساتھ میں کوک کرنا ہے اس کے لئے ہم کوکر میں ڈال رہے ہیں چنہ ڈال تو دیکھیں لوکی کتنے آلے سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے جو باول میں ہم نے چنہ ڈال بھگو کر رکھی ہے تو ایک باول اگر ہم چنہ ڈال لیتے ہیں بھگو ہی تو ایک ہی باول ہمیں لینا ہے لوکی اور اسی باول سے ہمیں پانی بھی گن کر دالنا ہے تو ایک باول چنہ ڈال ایک بول لوکی اور ایک بول پانی تو اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں نمک اور ساتھ ہی میں ہلدی پودر ایڈ کر رہا ہوں آدھا چمچ اور ساتھ ہی ہم دال رہے ایک بول اتنا پانی تو اسے کر لیتے ہیں میکس اور اسے لیڈ لگا کر ہمیں چار سیٹی نکالنا ہے جسے چنہ دال اور لوکی اچھے سے کک ہو جاتی ہے سواد اچھا چھوڑ دیتی ہے اور چنہ دالنا ہلکی سے فور جانا چاہیے اتنا ہمیں اسے بول کرنا ہے تین سیٹی ہمیں لینا ہے فول فلیم پر اور ایک سیٹی ہمیں لینا ہے لو فلیم پر تو اس طرح سے اپنے چنہ دال اور لوکی کو بول کر لیا ہے دال بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے چنہ دال اور لوکی نہ الگ الگ دکھائی پڑتی ہے تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے جو لوکی ہے نا اسے ہلکی سینا ہمیں میاش کر لینا ہے جسے یہ ایک برابر ہو جائے اور دال کا سواد اچھا ہے ٹیکسٹر اچھا ہے تو چمسی بھی ہمیں اس سے دیکھیں اس سے تو ہلکا سا پریس کر لینا ہے آپ چاہو تو نا ڈرائی کے ساہتا سے اسے ہلکا سا چلا لیجئے گا جسے دال ہے نا وہ بھی اچھی سی ہو جاتی ہے تو ایک میٹ کے لیے میں اس سے چلا رہی ہوں جس سے جب دال لاؤکی اور پانی ہے نا وہ ایک ساتھ مکس ہو جاتا ہے ورنہ دال برانے کے بعد دال میں پانی الگ دکھائی پڑتا ہے تو دیکھیں اس سے دال ہمیں کر لینا ہے اسے باریک کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو دال برانے کے لیے ہمیں کڑائی میں لیا ہے دو بڑے چمس تیل تیل جب گرم ہو جائے اس میں ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے جیرہ ایک چمس جیرہ اچھا چٹک رہا ہے تو اس میں میں ایڈ کرے ہوں تیج پتہ اور ساتھی میں اس میں ایڈ کرے ہوں ایک دالچینی کا تکڑا ایک بڑی الائچی ایڈ کرے ہوں جس سے سواد بہت اچھا آتا ہے اور اسے ہم چلا لیتے ہیں اور ساتھی ایڈ کرے ہوں ایک بڑا کٹا ہوا پیاج تو بلکل بارک کٹ کر کر ہمیں پیاج اس میں ایڈ کرنا ہے تو پیاج ہمیں کس طرح سے کوک کرنا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس دال کے لیے کیونکہ جو چنہ دال ہے یہ ہلکی سی میٹھی سے رہتی ہے تو اگر ہم پیاج ٹرانسپرٹ ہونے تک کوک کرتے ہیں تو جو دال ہے وہ ہلکی سی میٹھی بنتی ہے پر اگر آپ کو مسالے دار اور تکھی دال پسند آتی ہے تو آپ کیا کیجئے گا اسے نہ ہلکا گہرا کلار آنے تک پیاج کو ہمیں بھوننا ہے یہ بات کا ضرور دھیان رکھے گا اور ساتھی میں اس میں ایڈ کرے ہوں کٹا ہوا ادرک لسون کٹا ہوا ادرک لسون سے بہت ہی اچھا سواد آتا ہے دال میں تو دیکھئے اسے ہمیں چلا لینا ہے جب اس کا گہرا کلار آنے لگتا ہے تب تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے اور پیاج جب تک ہلکا کلار آتا ہے تب تک کوک کر کر ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ادرک لسون کا پیسٹ اور اس کے بعد اسے چلا نہ ہے اور ساتھی میں اس میں ایڈ کرے ہوں سکھے ہوئی لال میج اور اس کے ساتھ میں نے ہنگ ایڈ کیا ہے اس سمائے گیس کی فلیم لو پر رکھی ہے لو فلیم پر ہم اچھے سے اسے چلا لیتے ہیں جب تک اس کا اچھا سا کلار نہیں آ جاتا ہے تو اس سمائے آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا پیاج کو ہم نے کسٹا سے بھوننا ہے تو جب پیاج اس سے ہو جائے اس مائے آپ اس میں ایڈ کرنا ہے سکھے مسالے کیونکہ ہم سکھے مسالے کے ساتھ میں بھی پیچ کبنیں گے تو دیکھیں ایک چمچ میں اس میں ایڈ کرے ہو لال میج پاوڈر اس کے ساتھ میں ایڈ کرے ہو حلا پوڈر ایڈا چمچ اور دھنیا پاوڈر ایڈ کرے ہو ایک چمچ حلا پوڈر ہم نے دال میں بھی ایڈ کیا تھا اس لئے ایڈا چمچ ایڈ کر رہے ہیں Flow ن despert ہلا کی具 پیلی سے ہو جاتی ہے تو دیکھیں اسے ہم نے چلا لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کرے ہوں ٹاماٹر کی پیسٹ زیادہ ریڈ کلر کا ٹاماٹر ہمیں نہیں لینا ہے جو ہلکا سا کچھا رہتا ہے نا ٹاماٹر وہ والا ٹاماٹر لیتے ہیں تو دال اچھی بنتی ہے اور اگر آپ کے پاس دیسی ٹاماٹر رہتا ہے تو اس سے تو بہت ہی اچھا سوادشک آتا ہے تو دیکھیں اسے ہمیں چلا لینا ہے اور ساتھ ہی ہم ٹاماٹر کو اچھا سکوک ہونے رکھ دیتے ہیں ٹاماٹر کا پوری تا سے پانی سک جائیں اور اس میں تیل دکھائے دے تب تک ہمیں ٹاماٹر کو کوک کرنا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کرے ہو کٹا ہوا حرادنیا تو اس سمائے ٹاماٹر اچھا سکوک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر کا پانی پوری تا سے سک چکا ہے اور اس نے تیل چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنا ہے دال دالتے سمیں ہمیں گیس کی فلیم لو رکھنا ہے تو آپ کہہ رہے ہوں گے دال دالتے سمیں گیس کی فلیم لو کیوں رکھنا ہے تو دیکھیں کیا ہو جاتا ہے جب بھی ہم دال اس طرح سے بناتے ہیں اور دال ہم مسالے میں دالتے ہیں تو دال کا کلرنا کم ہو جاتا ہے تو ہماری یہی گلتی ہو جاتی ہم کیا کرتے ہیں فل فلیم پر مسالے میں جو دال ہے وہ دال دیتے ہیں پھول فلیم پہ اسے کوک کر لیتے ہیں جس سے اس کا کلر کم ہو جاتا ہے اور اکثر ہمیں ڈال پہ اوپر سے تڑکا ڈالنا پڑتا ہے جس سے اس کا کلر اچھا دکھائی دے ڈال دکھنی میں اچھی دکھائی دیں ڈال میں سب سے ڈال دکھنا ہی جاتے ہیں تڑکا ڈال میں ضرورت نہیں رہتی ہے پر ڈال اچھی دکھائی دے اسلیے ہم اوپر سے تڑکا ڈالتے ہیں تو یہی غلطہ ہو جاتی ہمارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اسے نا فل فلیم پر کک کرتے ہیں تو دیکھئے ساتھ ہی ہمیں نمک اور گرم مسالہ اس میں آئڑ کیا ہے ایک ایک چمچ اور اب ہم اسے مکس کر لینا ہے اور دال کو نا بلکل لو فلیم پر ہمیں کک کرنا ہے یعنی جو گیا سے نا پوری طرح سے لو رہنا چاہیے اور لو فلیم پر ہمیں دال کو مسالے کے ساتھ دالنے کے بعد لو فلیم پر اسے کک کرنا ہے جسے دال پر اوپر سے تیل بنا رہے ہیں دال دکھنے میں اچھی دکھیں اوپر سے تڑکہ دالنے کے ضرورت نہ پڑے جسے کم تیل میں اچھی دال بن کر ریڈی ہو جائے اور اگر آپ کو دال کا گہرا کلر پسند آتا ہے تو آپ اس میں کشمیری لال مچ کا پاورڈر کا یوز کیجئے گا آدھا چمچ جسے دال کا کلر اچھا آجاتا ہے تو دیکھیں دال بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اس دال کو آپ روٹی پراتھا چاول یا جیرہ رائس کس کے ساتھ بکھا سکتے ہیں بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور سبھی کو پسند آتی ہے ہوتیل سٹیل دکھتی ہے تو سبھی زیادہ پسند کرتے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ thank you for watching my ویڈیو